اگر کوئی شخص سے کہے کہ عورت کا کام کچھن کا کام سکھنا ہے دین سکھنا بچوں اور اگر کو دین سکھانا نہیں ہے تو اس کے بارے نصیحت ورہا ہے سبحان اللہ عربوں میں مشہور ہے کہ ہر بڑے جو ہر اعتبار سے سیاست کے اعتبار سے اور علم کے دنیاوی دینی علم کے اعتبار سے ہر بڑے آدمی کے پیچھ پر عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ باہر نکل کر کے کام کر رہے ہیں اگر عورت بچوں کو سبھالے نا تو یقیناً وہ بچے بے گانا آپ سے ہو جائیں گے بے دین ہو جائیں گے تو اس کا کام ہے دین سکھنا اور سکھانا اسی وجہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں بچوں کیلئے صحت مند غذا مہیا کریں اور آپ کے لئے بھی اور وہ کشن کا کام سبھالے آپ اس کے سامنے جھک کر کے رہیں یقیناً یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کہ آپ ان سے بڑی نرمی سے باتیں کرتے تھے بہرحال لوگ جو ہے اپنے کو مرد عورتوں کے سامنے ہی مرد بنتے ہیں مردوں کے سامنے بنے تو آپ کا دماغ خند کر دیا جائے گا جی عورتوں کے سامنے شیر ہوتے ہیں ہم لوگ پڑھتے تھے بچپن میں تو جغرافیا کے وستاد نے پوچھا کہا پانی کہاں برستا ہے زیادہ برستا ہے ایک لڑکے نے کہا کہ ٹوٹی کے نیچے کہا اچھا بتاؤ گرمی کہاں زیادہ ہوتی ہے کہا تھا کچھن میں کچھن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے جغرافیا کرتا تھا پتانا چاہیے کہ مکہ میں مدینہ مارچا کہا ایک چیز کو بتاؤ کہ ایک چیز ہے جو گھر میں شیر کترے داخل ہوتی ہے بلی کترے نکلتی ہے ایک لڑکن کا میرے ابو